اگلی مسئلہ قربانی کے حوالے ازدہ جو فوت ہو گئے ان کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہ رہا ہے یہ بیدت تو نہیں منتا یہ بیدت نہیں منتا ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک مبارک عمل ایسا آیا جو بالکل صحیح طور پر ثابت بھی تھا اور اس کی فہم کے اندر یہ دو نکتہ نظر من گئے جس میں مضبوط استدلال یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہے اس عمل کو سمجھنے میں تھوڑی سی یہ شاید غلطی ہو رہی ہے جس وجہ سے یہ اقدام اٹھا دیا جاتا ہے میت کی طرف سے ایک الگ جانور زباہ کر دیا جاتا ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک جانور کو زباہ کر دیا جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس انداز میں نہ ہو اس انداز میں ہو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا پھر کوئی مسئلہ نہیں لیکن الگ سے جانور لاکر جیسے ایک بکرہ لے آئے دادی کے نام پر یا ایک الگ سے بکرہ لے کر آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے یہ طریقہ کا تھوڑا سا کمزور ہے لیکن بارال بیدت بھی نہیں بنے گا کسی پر فتوہ نہیں لگائیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام سے ایک جانور قرمان کر رہا ہے وہ بیدت ہی ہے حرام کر رہا ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ مسئلہ ہوا کیا ہمیں سمجھا دے تو مسئلہ یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرمانی کیا کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر اوقات دو جانور لے کر آتے جیسے دو دھنبے ہیں دو مینڈے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جانور جب زبا فرماتے تو یہ میری طرف سے ہمارے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا جانور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی زبا کیا کرتے تھے اور اس میں نیت کرتے ہیں اللہ میری امت میں سے جو بھی قربانی نہ کر سکا ان کی طرف سے میری امتیوں میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی یہ جانور اس کی طرف سے اچھا ایک جانور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک جانور اللہ کی نبی علیہ السلام میرے ہر وہ امتی جو قربانی نہ کر سکا اللہ اس کی طرف سے یہ شاہر اللہ میں نے قائم کیٹ دیا اس چیز کو اگر ہم سمجھیں تو ہر وہ امتی جو قربانی نہ کر سکا اس میں زندہ امتی بھی داخل ہیں اور وہ امتی بھی جو پہلے انتقال کر گئے ظاہر ہے وہ بھی تو قربانی نہیں کر سکے یہ سنتی جاری نہ کر سکے انتقال کر گئے تو یہ جو لفظ کا عموم ہے جس عموم کے ساتھ ایک جانور کو زبا کیا اور ہر عمتی کا ذکر کیا جو قربانی کی سنت ادا نہیں کر پائے اللہ ان کی طرف سے ہمارا اس عمل کو قبول کر لے تو یہ کئی نہ کئی اشارہ دے رہا ہے کہ یہ زندہ کے لئے بھی ہے مردہ کے لئے بھی ہے لہذا اس ایک عمل سے استدلال کئی حضرات کر لیتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ریسی اللہ نے جس وقت ایک جانور کو عالی عموم اپنے تمام عمتیوں کی طرف سے شائر اللہ کے قیام کے لئے نائب ہونے کی حیثیت سے ولی ہونے کی حیثیت سے ادا کر دیا تو ہم بھی اگر اسی عمل کو دیکھیں تو کسی مردے کی طرف سے اگر ہم قربانی کر دیں یہ سال سواب کی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لہذا یہ فہم یہاں چلا جاتا ہے کئی علماء کرام کا اور اس پہ پھر تائید کے طور پر چند روایہ ذکر کی جاتی ہیں حالانکہ وہ سند میں ٹھیک نہیں ہیں تحقیقی قول یہی ہے کہ سند میں یہ روایتیں کمزور ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آیا غالباً ابو دعوت کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں وسیعت ارشاد فرمائی تھی تو ہم اس وسیعت کے مطابق قربانی میں دو جانور زبا کرتے ہیں ایک اپنی اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت سند میں اگر سے کمزور ہے لیکن وہ تائید کے طور پر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں یعنی جو نکتہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو امتیوں کی طرف سے قربانی کی اس میں زندہ بھی تھے اس میں مردہ بھی مراد تھے لہٰذا اس کی تائید کے طور پر حضرت علیہ کا عمل بھی ہمیں ملے چاہے اس کی سنت کمزور ہے لیکن تائید تو دی جا سکتی لہذا ان علماء اکرام کا رجحان یہاں چلا گیا اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ رمیت کی طرف سے قربانی کوئی کرتا ہے سالح صاحب آپ کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کوئی قربانی جانور کرتا ہے اپنے شوق سے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری طرف سے کی ہم ان کی طرف سے کر دیں کوئی مسئلہ ہے اس میں بیدت نہیں بنتا بارا لیکن یہ استدلال کمزور ہے اور استدلال اس لئے کمزور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اقوال ہیں افعال ہیں ان کی وضاحت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ہمیں مل رہی ہو پھر ہمیں کئی اور نہیں جانا چاہیے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک کی تفسیر قرآن سے جب تک مل رہی ہو کئی اور نہیں جا سکتے قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے یہ سب سے بڑا حق ہے اسی طرح سنت ہے اس کی تفسیر بھی سنت سے جب تک مل رہی ہو پھر کئی اور نہیں جایا جا پھر اپنے اشارے اپنی علتیں اپنی حکمتیں یہ سائیڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک افعال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ساری زندگی طیبہ عمل کیا اس سے کیا سمجھا رہے ہیں سنت کی وضاحت سنت سے ہو رہی ہو اسی کو ترجیح دی جاتی ہے اپنے استضلالات پہ سائیڈ پہ کر دیا جاتی ہے دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ کی عادت کریمہ تھی ایک جانور امتیوں کی طرف سے کیا کرتے تھے لیکن ساتھ ہی اپنی پوری حیات تیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز اچھی طرح سمجھائی اور وہ کیا وہ دیکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے اندر نبی علیہ السلام کی اپنی جتنی بھی اولاد تھی سب کا انتقال ہوا جو نابالک تھے جو سابزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالکی کے حالات میں انتقال کیے انتقال ہو گیا اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں سوائے فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی حیات تیبہ میں ہی نبی علیہ السلام تو باقی تمام بیٹیاں انتقال کر گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زوجہ انتقال کر گئیں نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک حیات تیبہ میں حضرت ختیجہ دلکبرہ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج ہیں جو انتقال کر چکی نبی علیہ السلام ابھی اس دنیا میں رشیف فرما ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اس کے علاوہ دیگر نبی پاک علیہ السلام کے جو آئزہ اور اقربہ جن کا بھی انتقال ہوا ایک دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی یہ تیبہ کے اندر ثابت نہ ہوا کہ کبھی بھی اتنے قریبی رشتے دار اور اتنے نہائیت مسلمان ہونے کے باوادود اور بڑا اعلی اعلی مقام تھا ان لوگوں کا حضرت خدیجہ تلقبرہ حضرت حمزہ دیگر نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ان کی طرف سے الگ جانور لاکے قربان نہیں کیا حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر ایک عمل کیا پھر اپنی ہی زندگی تیبہ کے اندر اپنی سنت کے وضاحت خود کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام سنت اپنی وضاحت جب خود کر رہی ہو پھر ہم اپنے اشارت نص فلانا نص یہ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اسی کو ترجیح دیتے ہیں جو سنت اپنی سنت خود وضاحت کر رہی ہے لہٰذا درست موقف اس کے اندر یہ بیٹھتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں ایک جانور کو حیثیت کے اندر زبا کیا ہم ویسا کریں تو اجازت یعنی ہم ایک جانور لائیں دو جانور مثلا میں لے کے آ جاؤں ایک جانور اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور ایک جانور بے اللہ تعالی ہے رسول اللہ صلی اللہ کی ساری امت کے لئے یعنی نیت میں اشتراک کی کیفیت کے اندر میں ایسا کروں گا تو اب ٹھیک ہے لیکن اگر میں کسی میت کے لئے الگ سے کوئی جانور لے کر آ جاؤں صرف ایک میت کی نیت کر کے جیسے کہ کوئی لے آئے میری دادی کی طرف سے کسی ایک میت کے لئے میری فلان بیٹی انتقال کر گئی ان کے لئے یا یہ فلان اللہ کے نیک بندے کے لئے اس کی اجازت امنی دے سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ سے کسی میت کے لئے اپنے آئیزہ قربہ میں سے کوئی الگ سے جانور کبھی بھی زندگی طیبہ میں نہیں لے کر آئے یادہ سنت اپنی جب خود وضاحت کر رہی ہو وہ زیادہ بہتر قول ہوتا ہے لیکن چونکہ بالحال جب ایک نص کی فہم اس سے اختلاف بن رہا ہے اس کو بدت نہیں کہنا چاہیے اور پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر یہاں ایک بہت کلچر ہے ایک الگ جانور کیا جاتا ہے عمومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت ایک جانور لے آتے ہیں یا آئیزہ قربہ جن کے انتقال کر گئے ان کو بدت ہی نہیں بولنا چاہیے یہ ہے کہ اگر وہ دلائل جاننے کے شوقین انہیں دلائل میں آپ کنونس کریں کہ یہ چیز مضبوط ہے اس دلال میں کہ آپ نیت میں اشتراک کر کے ہمیشہ زبا کریں الگ سے میت کیلئے جانور نہ لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام سے یہ چیز خود ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کبھی نہ کیا ایک جانور لے کر آئے جس میں یہی نیت کر رہا ہے اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کی طرف سے جیسے اللہ کی نبی علیہ السلام کی ایک عادت کریم آتی جزاک اللہ و خیرہ